تو ایزانی گرامی اب چھٹے امام سے کہا کہا مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا سینہ سوال ذہنوں میں میں چلا جاتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں سے گیا تھا تو ایزانی گرامی اب امام سے کہا مولا ہی خوران کیا تھے اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا کہا ہم نے یہودیوں سے پوچھا وہ تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تو مولا نے کہا تم نے کیا سمجھاتا کہ یعنی یہودیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا گردن میں لٹکا ہوا ہے پھر پڑھتے وقت بھی تو کہا پھر مولا کیا مراد ہے اس آیت سے کہ اللہ کہہ رہا اس کے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہیں کہا مولا نے فرمایا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے کہا پھر وہ یہودیوں کے لئے اللہ نے کیوں نسبت دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے کہ کیوں کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اب بدل نہیں سکتا پتہ نہیں لوگ ہیں یہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اب بدل نہیں سکتا کہ جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتا امام نے کہا اس آیت میں جواب ہے کبھی نہ کہنا ہمیں قرآن کافی ہے کبھی نہ کہنا قرآن کافی ہے تو قرآن پڑھتے جاؤ گے خود بخود گمرہ ہوتے چلے جاؤ گے قرآن میں ہے یہ بہت سے لوگ پر خاموش ہو گئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر ستائیس کے اندر ہے کہ وہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ستائیس اٹھائیس آیات پڑھیں گے اٹھائیس کے اندر کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہدی بھی ہی کثیر ہے بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں بہت سے گمرہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے پروردگرہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ملنے جائے یہ گمرہ کیوں ہوتے ہیں اللہ اگلی آج میں کہتا ہے وَمَا يُذِلُّ بَهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ قرآن پڑھ کے کوئی گمرہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہو پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں تو اگر کبھی کوئی آپ سے آگے کہے کہ بھئی مجھے تو قرآن پڑھ کے گمرہ ہی مل رہی ہے سمجھ جائے یہ فاسق ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تیتانی کی رہمی اب وہ کہنے لگے بھئی مولا یہ قرآن کے اندر سے مولا نے کہا بھئی قرآن میں موجود ہے اللہ جب تقدیر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے بے شک کہ بدلتا کیسے ہے کہ کئی چیزوں سے تمہاری دعائیں تمہاری تقدیریں بدل دیتی ہیں مانگو تو صحیح وہ بدلنا جانتا ہے اب کوئی تاجب نہ کرے اگر کوئی آکے کہے میرے ہاں اولاد نہیں مجھے بیٹا ہے نایت فرمائی ہے عزیزانہ کے رامی وہ اللہ تقدیر اگر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے وہ قدیر ہے وہ حکیم ہے وہ علیم ہے تو عزیزانہ کے رامی اللہ سبحانہ وتعالی کئی چیزیں ہیں جن سے تقدیر انسان ان میں سے ایک ہے دعا دوسرے ہے صدقہ ہے نا ذہنوں میں صدقہ کہ ذہنوں میں بڑا مشہور معروف روایت ہے آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ وہاں پہ شادی ہو رہی ہے تو کہا بھئی آج رو یہاں خوشی منا رہے ہیں کل یہاں غم ہوگا تو ہواریوں نے کہا کیوں کہا کیوں کہ دولہ دولہن مر جائیں گے آج رات اگلے دن ہمارے پھر واپس آئے تو پھر بھی خوشی تھی تو کہا اے نبی اللہ آپ نے کہا تھا یہاں غم ہوگا تو کہا پرورد گارا تو نے مجھے خبر دی تھی کہا ہاں جا کے دیکھو گے تو دولہ دولن کے بستر تلے ایک سامپ ہے اس نے انہیں ڈسنا تھا لیکن انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا میں نے اس سامپ کو محلط ہی نہیں دی کہ وہ ڈس سکے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے تو دعائیں صدقہ تقدیر بدل سکتے ہیں ارے جب دعا تقدیر بدل سکتی ہے صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے کچھ لگ پہنچ گئے ہیں جب دعا صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے تو پھر تاجب نہ کرنا حسین کی ذریع میں پورا خون جکر دے رہا ہم کی خندر نہیں کیسے کوئی تاجب کرے کہ حسین کی ذریع تقدیر نہیں بدل سکتی ذریع پہ جاؤ تو صحیح تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعا مجرب ہیں یہ تجربہ شدہ ہے میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے بہت بڑے ہمارے کے عالم الدین گزرے ہیں سید شرف الدین عاملی لبنان کے عالم الدین تھے بہت بڑے ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں ہیں انسو والاجتحاد المراجعات اردو میں بھی یہ ترجمہ ہیں دینیں مکتب اہل بیت اور مناظرے پہ کتابیں ہیں ساری اور بہت کتابیں لکھی مسائل فقیہ فقیہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظرے کیے اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعہ تل ازر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیسے تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں تو بہت مضبوط تھے اللہ نے بر توفیق دی تھی سید شرف الدین عاملی موسوی عاملی جبل عامل کے رہنے والے تو اس لئے عاملی کہا جاتا تھا تو بیسویں صدی میں ہمارے دو علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی ایک آگا موسل حکیم نے اور ایک آگا شرف الدین اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں تو فیصل مہرحال اس نے بعض علماء نے نقل کیا کہ آگا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقی بنوا دوں گا پھر اس کے بعد بھائیوں نہیں اس کے امریکہ سمیل کے قتل کروا دیئے بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو تو بہرحال فیصل نے بلایا کبھی بلایا میں ملنا چاہتا ہوں تو آگا شرف الدین موسوی ان کا بہت نام سا کتابیں ان کی چھپ گئیں تھی ان کا بہت چرچہ ہو گیا تھا جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے اب بادشاہ آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کا تو صدر وزیراعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایڈکیٹڈ نہیں وہ پیسہ باہب زیادہ بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آگا ہے سے شرف الدین موسوی عاملی کو اور اپنے جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو بلا لیا اعتراض کیا آگا ہے شرف الدین موسوی عاملی پہ بادشاہ فیصل حسنگا کہلے ہیں کہ کیا بیسویں صدی آگئی ہے لوگ چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ ابھی تک گار مٹی کی قبروں کو جا کے چومتے ہیں اور مجھے بتایا یعنی کیونکہ مدینے میں تو انہوں نے ذریع گرہ دی تھی اس لئے گار مٹی کی قبر تھی اور کہنے لگے مجھے بتایا نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کی ذریعے لگا رکھی ہیں آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں یہاں گار مٹی کو چومتے ہیں کیا یعنی آپ لوگوں نے ترقی کے کیا سیکھا باغہ شرف الدین عاملی کہتے ہیں کہ میں نے فوراں باب الحوائش سے توصل کیا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہا کہ مولا مجھے جواب تو علمی بہت سے ہیں ذہن میں اس بیچارے کے عقل اس کی سمجھدانی چھوٹی پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی ایسا جواب دے مولا کہ اسے سمجھ میں آئے بادشاہ ہل جائے تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دیتا ہوں کہ میں توصل کری رہا تھا باب الحوائش سے کہا مولا میرا معاملہ نہیں ہے یہاں عزت جائے گی عبر جائے گی آپ کے اجداد کے دین کی میرا تو ہے نہیں میں تو پیروکار ہوں جانے لوگ ہیں یا نہیں بہت سے لوگ ہیں وہ آئمہ کو بھی ایموشنل بلیک میل کر لیتے ہیں تو کہا مولا معاملہ تو آپ کا ہے آپ کے اجد کا دین ہے میرا کیا تو کہا جواب ایسا جائے رسول اسلام کے زمانے کے قرآن ہرن کی کھال پہ وہ دریافت ہوا ہے وہ آپ کے لئے زیارت کے لئے لے کے آئے کہا میں نے دکھا ایک مرتبہ فیصل کھڑا ہو گیا کہا لاؤ تو انہوں نے جہاں وہ قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں لے پیٹ رکھا تا سونے کی تارے لگی تھی جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے چومہ آنکھوں سے لگایا کہا میں فوراں کھڑا ہوا میں نے کہا شرک بدعت حرام تینی تو الفاظ آتے ہیں انہیں کوئی جیسے کہا نا شرک بدعت حرام تو فیصل نے پلٹ کے کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا آپ کا کیا محل کے اندر شور مچانے لگے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو سونے کی تاروں کے بوسے دے رہے ہو مخمل کے کپڑوں کے بوسے دے رہے ہو ہڑک کی کھال کو چوم رہے ہو کہا نہیں مولانا میں سونے کی تاروں کے مخمل کے کپڑے کے ہرم کی کھال کے نہیں وہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے چوم رہا ہوں کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے وہ جو قبروں میں نبی کہا وہ جو قبر متحرم ہیں نبی اور آلے نبی ہیں ہم ان کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے بلکل سٹ پٹایا خاموش ہو گیا کہ اس سال اپنے مفتی آزم سے کہنے لگا مفتی آزم پر سمجھتے ہیں نا پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا تو اپنے مفتی آزم سے کہا کہا بھئی ہے عبداللہ بن بازِ سال تم نہیں یہ نماز پڑھائیں گے کہا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دل کو لگ رہا ہے کہ آج قرآن آ جائے اور جو صاحب قرآن ہو جو صاحب قرآن ہو اسے نہیں چوم ہوگے اور جو واری سے قرآن ہو جو صاحب قرآن ہو جو صاحب قرآن ہو